بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو زائد کا ویفت اللت کیسے ہیں آپ سب اللہ آپ کو اپنی امان میں رکھے جہاں بھی رہیں عباد رہیں شاد رہیں آج میں آپ کو کٹلس کی ریسی پہ بتانے لگی ہوں یہ اتنے مزے کے کٹلس بنیں گے پہلے آپ نے مسالے دار بن رکھائیں ہوں گے لیکن آج میں آپ کو سویٹ کٹلس کی ریسی پہ بتانے لگی ہوں یہ اتنے مزے کے بنتے ہیں ایک دفعہ بنا کے آپ دوبارہ ضرور بنائیں گے کہ اتنے ٹیسٹی یہ کٹلس بنتے ہیں چلیں جی بنانا شروع کرتے ہیں یہ میں نے تین آلو لیے ہیں ان کی سب سے پہلے آپ نے چھلکے اتارنے ہیں اچھی طرح ان کو نیٹ کرنے ہیں چھلکے اتار کے تو آپ نے ان کو پانی میں رکھنے ہیں اس کے بعد کٹنگ کرتے ہیں کہ آلو کا رنگ بڑی جلدی چینج ہو جاتا ہے کالی ہو جاتے ہیں اس لیے ساتھ ساتھ آپ نے ان کو پانی میں رکھتے جانا ہے یہ چھلکے اتار کے تو میں نے پانی میں رکھ لیے تھے اس کے بعد آپ نے اس طرح ان کے سلائس کٹنے ہیں نہ زیادہ بریق کرنے ہیں اور نہ زیادہ موٹے ہوں یہ اس طرح کے کٹنگ کرنے ہیں اور اس کے بعد میں آپ کو تھوڑے سے کر کے دکھا دیتی ہوں پھر میں باقی کی ساری کٹنگ کرتی ہوں یہ نائفیاں میرے پاس آئے اس سے آپ نے بورڈ میں رکھنے ہیں یا جیسے بھی رکھیں نیچے کو پلیٹ رکھ لیں اگر بورڈ نہیں تو اس طرح آپ نے آرام سے اس کی کٹنگ کرتے جانا ہے اس نائف سے ذرا کٹے ہوئے خوبصورت بھی لگتی ہیں اور بچے چھوک سے بھی کھاتے ہیں یہ ڈیزائن والی اتنے موٹے موٹے اپنے ان کی کٹنگ کرنے ہیں یہ سارے میں کٹ کر کے تو پھر آپ کو دکھاتی ہوں کیا آگے کیا کرنے ہیں یہ میں نے کٹنگ کر کے ان کو اچھی طرح آش کر کے تو آپ تھوڑا ڈرائی ہونے کے لیے ادھر چلے میں رکھ دیا ہے تو تھوڑا سا کام کرنے چلے کی طرف چلیں جی آئے میں بتاتی ہوں کہ ان کا مزیدار سا شیرہ تیار کرنے ہیں یہ کڑائی کو میں نے چلہ آن کر کے اوپر رکھ لیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ والا پونہ کپ میں نے پانی ڈالے اور یہ آدھا کپچے نہیں ڈال لیں آپ نے اپنے فرائز کے ساتھ سے یہ شیرہ تیار کرنے ہیں اندر دو علاچیاں ڈال لیں اب اس کو پکنے کے لیے آپ نے چھوڑ دینا ہے اور اس کا بالکل بھی زیادہ وہ جو تیتار والا وہ شیرہ نہیں بنانا بس خلقا سا اس کو تین چار اوبارے آنے ہیں اور چلہ بند کر دینا ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ چیرنی کو ذرا ملٹونے دے اور اوبارے آنے لیں تو میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کس طائم آپ نے چلہ بند کرنا ہے اب اس کو خلقا سا میں نے شیرے کی شکل میں لے کے آنے ہیں بہت زیادہ تک نہیں کرنا اس کو چھوڑتے ہیں چار سے پانچ منٹ کے لیے یہ تقریباً دیس منٹ ہو گئے ہیں بنتے ہوئے شیرہ تو اب آپ نے اس کو اٹھانے اور چمچ کو تھوڑا سا تھندہ کرنا ہے پھر آپ نے اس طرح کرنا ہے یہ تار نہ بنے یہ دیکھیں تار بلکل بھی نہیں بن رہی تار بنے گی تو پھر کٹلس ہارڈ ہو جاتے ہیں یہ آپ نے پتلا پتلا اتار لینا ہے اسی شکل میں جب آئے تو چلہ بند کر دیں یہ ذرا کرسپی کرنے کے لیے تھوڑا سا اپنے ون ٹیبل سپون کان فلور لینا ہے وہ اپنے ڈالنے اس سے ذرا کرسپی بنیں گے اور مزے کے بھی تیار ہوں گے یہ ون ٹیبل سپون ڈال گیا اس کے بعد اپنے تھوڑا سا اس کو اس طرح اوپر نیچے کر لینا ہے تاکہ اچھی طرح اس کے کوٹنگ ہو جائے چلیں جے آپ ان کو فرائی کرتے ہیں یہ آئل گرم کرنے کے لیے میں نے رکھ دیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ نے میڈیوم سی آنچ پر اس کو گرم کرنا ہے زیادہ تیز چلا نہیں کرنا آئل کو گرم کر کے تو پھر چلے کو کم کر لینا ہے جتنی آپ کی کڑائی کی سپیس ہے آپ نے اتنے گھٹوس اندر ایٹ کرنے ہیں تاکہ یہ اچھے سے تیار ہوں اگر آپ اوپر نیچے کر لیں گے تو پھر جڑ جاتے ہیں اور اس کے خوبصورت بھی نہیں بنتے اور مزے کے بھی نہیں بنتے اس لیے جتنی سپیس ہے اتنے ہی آپ نے اندر ایٹ کرنے ہیں یہ دیکھیں تیار ہو گئے ہیں اب ان کو میں نکال کے سارے فرائی تارکے تو پھر آپ کو بکھاتی ہوں یہ آپ نے آئل کو اچھی طرح ایسے ریموک کرنا ہے تھوڑی دیر آپ نے چھڑنی کو اس طرح کرنا ہے یہ ہلکا سا اس کو پھر گرم کرنے لگی ہوں اور گرم کرتے ہوئے میں نے تھوڑا سا ریڈ فوڈ کلر ڈالیا تاکہ یہ خوبصورت سے فرائز تیاروں بلکل ہلکا سا ڈالنے اور ٹھنڈا ہو جائے تو اس کو دوبارہ چلے پر رکھیں اور تھوڑا سا گرم کریں بسم اللہ الرحمن 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 اس سے بعد آپ نے یہ فرائز اندر ڈال دینے ہیں اور اس کو اپر نیچے کرنا ہے اس طرح اس پر نیچے کر کے اچھی طرح شیرے کی کوٹنگ کرنی ہے تو پھر مزیدار سے فرائز میں آپ کو فرائز ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں الحمدللہ جی یہ میٹھے فرائز تیار ہے تو میٹھی چیز ہو اور اوپر ڈرائی فروٹ نہ گارنش ہو یہ تو پھر مزہ ہی نہیں آتا تھوڑے سے اپنے بادام لینے ہیں جو بھی آپ کے پاس ڈرائی فروٹ ہو وہ ڈال دیں اور یہ بنا کے آپ مہمانوں کو بھی دے سکتے ہیں اتنی مزے کی ڈیش ہے یہ امید ہے یہ ریسیپی آپ کو ضرور پسند آئے گی پسند آئے تو اس کو لائک شیئر بھی کر دیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے دعاوں میں مجھے یاد رکھنا اللہ سب کا حامی و ناصر اللہ حافظ